چھ سال سات سال پہلے میں نے ایک کرز لیا تھا تقریباً ساٹھ ہزار پر مبنی فصل کے لئے تو کیسے ہیں آپ دوستو آج آپ سے بڑی اچھی اچھی باتیں ہونے والی ہیں آج میں آپ کو بہتی خوبصورت باتیں بتاؤں گا جو میرے ساتھ پیش آئیں میرے پچھلے دس پندرہ سال میں ساکب اور زہبی میرے ساتھ ہیں اور بیگم صاحبہ بھی میرے ساتھ ہیں تو دوستو ساکب بھی موجود ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جو میری ایک زندگی کا بہت بڑا سچ ہے وہ بیان کرنے والا ہوں اس کے علاوہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ جب بارہ سال کے تھے تو ان کا ایک کافلے کے ساتھ سفر وہ بھی آپ کو بتاؤں گا شام کی طرف جا رہتے دمشق کی طرف بغداد سے اس کے علاوہ جو چیز ریسپی آج بنائیں گے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے تو آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے ویڈیو کو چھوڑنا نہیں ہے آج بہت دلچسپ ویڈیو ہونے والی ہے دوستو یہ ہے وہ سچ جو آج میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں یہ ایک بینک ہے فنکا مایکرو فیننس لیمیٹڈ اگر میرا کیمرمن قریب سے دکھائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس بینک سے تقریبا آج سے چھ سال سات سال پہلے میں نے ایک کرز لیا تھا تقریبا ساٹھ ہزار پر مبنی فصل کے لیے تو میرے اوپر یہ ایک بھار بھاری وزن تھا کیونکہ اس کو اتارنا تو ان دنوں میں میں دیرہ غازی خان سے نیا نیا ادھر واپس آیا تھا ادھر فلڈ آیا تھا دوہزار دس میں اور فصل تباہ ہو گئی تھی تو تقریبا دوہزار بارہ میں ہمارے پاس اتنی بارشی ہوئی کہ ادھر بھی فصل ختم ہو گئی تھی تو اس پر میں مجبور ہو گیا تھا یہ کرز لینے پر تو یہ ایک رسید بھی ہے یہ میں جمع کراتا رہا ہوں یہ تقریبا پیشتر ہزار کی ہے تو یہ بڑھتے بڑھتے ان چھ سات سالوں میں یہ اب تین لاکھ کے قریب پہنچ چکا ہے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا سچ ہے اور میرے لئے کتنا بڑا یہ ایک علمیہ ہے یہ کرز جو میں اس کا سود ادا کر رہا ہوں ایک فیملی کا وزن مجھ پر ہم سات افراد ہیں اس کے علاوہ یہ سالانہ سود مجھے بھرنا پڑتا ہے تو میں ایک مزدور آدمی غریب آدمی ٹھیکے ختم ہو گئے فصلیں ختم ہو گئیں وہ اب میں بیج نہیں سکتا تو یہ ایک میرے زندگی کا سب سے بڑا سچ تھا میں بلو آج اپنے ویور سے شیئر کروں تو اس کے علاوہ میں آپ کو ایک جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں شیخ عبدالقادر جلانی کا تو وہ بارہ سال کے تھے ان کی والدہ محترمہ نے ان کو دمشق کی طرف تعلیم کے لئے بھیجا تو راستے میں ان کے کافلے پر ڈاکووں نے حملہ کر دیا تو اس کی والدہ نے شیخ عبدالقادر جلانی اس ٹھیکم بارہ سال کے تھے چالیس دینار ان کی شروار میں سلحی کر دیئے تھے کہ بیٹا راستے میں تمہیں کدھر بھی پیسے ضرورت پڑ سکتے ہیں تو ایک تو آپ نے جوٹ نہیں بولنا دوسرے نمبر پر آپ نے جس استاد سے تعلیم حاصل کرنی ہے اس کا احترام لازمی کرنا تو ڈاکووں نے سارا کافلہ لوٹ لیا جب شیخ عبدالقادر جلانی کے پاس گئے تو پوچھا آپ کے پاس کیا ہے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میرے پاس چالیس دینار ہے تو انہوں نے پوری تلاشی کی لیکن کہی نہ ملا تو وہ ڈاکو کے پاس لے گئے آپ کو تو ڈاکو نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ہے تو آپ نے بولا میرے پاس چالیس دینار ہیں تو انہوں نے پھر دوبارہ اس کی تلاشی کی پھر نہیں ملے تو ڈاکو بولا وہ کہاں ہیں چالیس دینار تو انہوں نے شروار میں سلح ہوئے دکھا�ے کہ یہ میرے چالیس دینار شروار میں سلح ہوئے ہیں کیونکہ میری والدہ نے مجھے یہ جوہنا کہا تھا کہ آپ نے جوٹ نہیں بولنا اس لیے میں یہ جوٹ نہیں بولا تو وہ ڈاکو حیران ہو گیا تو اس نے سارا مال کافلے کو واپس کر دیا اور ایندہ کے لیے ڈاکا ڈالنے سے اس نے پرہیز کیا ختم کر دیا تو آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی کتنی کرامات ہوتی ہیں کہ بڑے بڑے جو ڈاکو بھی تھے وہ بھی سیدھے رستے پر چلے آئے بیگن صاحبہ جوہنا بولکی ماٹر کاٹ رہی ہیں یہ ہمارا جو ہمارے کامٹس کرنے والے ہمارے دوست ہیں بولتے ہیں کہ آپ کا کچن بہت خوبصورت نظر آتا ہے آپ اپنے جوہنا ویلوگز دکھایا کریں تو انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اچھے اچھے ویلوگز دکھائیں تو ہم جیسے جیسے ڈیلی تو نہیں دکھا سکتے تو ہر قسم کی ویڈیوز بنانی پڑتی ہیں کبھی گھر میں کبھی باہر کبھی کدھر تو آج جو ہے نا ہم ادھر یہ کچن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آج کی جو ریسیپی انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی آگ میں نے جلالی ہے اور باتیں بھی کریں گے آج آپ سے دیکھیں اوپر رکھیں گے آج ہم بنا رہے ہیں ڈلچس ڈال کا سالن دو چھوٹی ڈالیں جو ہوتی ہیں یہ مون کی ڈال اور مصری کی ڈال یہ آج ہم پکائیں گے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ بھی اچھے چھوٹی باتیں کریں گے گھی کو تڑکا لگ چکا ہے آپ اس میں پیاز ڈالیں گے یہ جو ڈال ہوتی ہے اس میں پروٹین بہت ہوتی ہے تقریباً گوشت کے برابر پروٹین ہوتی ہے آج برون ہو چکے ہیں اب اس میں ٹیمٹ اس میں مسالہ تیار ہو چکا ہے اب اس میں تقریباً تین گلاس پانی ڈالیں گے پانی کو بالا چکا ہے اب اس میں ڈال ڈالیں گے یہ دونوں مکس ڈال ہیں یہ انسان کو استعمال کرنی چاہیے کیونکہ ڈالوں میں پروٹین بہت مقدار میں ہوتی ہے ڈال میں تو گروہ مسالہ لازمی ہے اور سب دھنیا اور لیسن بھی ڈال دیں گے بری کٹا ہوا سب دھنیا اور لیسن یہ خوشبو اس کے اچھی ہوتی ہے سالوں میں تو آج کا شاندار سالن تیار ہو گیا اب روٹین بنائے گی تو دوستو آج کا سالن تیار ہو گیا ہے ابھی آپ کو ٹیسٹ کر کے بزاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کھاؤ بیٹا کھاؤ بہترین سالن پنایا جوکتی تو کھانا ہم نے کھا لیا ہے آج کا جو ڈال کا سارن ہم نے بنایا بہت ہی تیشتی بناتا دوستوں سے تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پچھلے دو سال سے میں اس لئے یہ قرض بڑھ گیا کہ میں اس کا سودھ بھی نہیں ادا کرسیتا اس لئے یہ بڑھتے بڑھتے یہ تین لاکھے قریب پہنچ گیا تو آج کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو پسند ہی ہوگی میں ویڈیو کے آخر میں بھی اپنے پیارے دوستوں کے لئے یہی دعا کروں گا کہ اللہ پاک سب کو جو بیمار ہے جو سٹوڈنٹ ہے جو مزدور لوگ ہیں پھر دنیا بھی کام کرنے والے اور جو بے اولاد حضرات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد دے تو دوستو آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں احتتام انشاءاللہ کال ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے ایک وقت تک جیجئے اجازت خدا حافظ جیجئے اجازت خدا حافظ